بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس two are watching gone track cricket and we are back with another video جس طرح آپ لوگ کو بتا ہے ہم پی سیل کی ٹیمز کی ڈسکیشن کر رہے تو ایک ٹیم ہمارے پاس بچتی ہے کہ ملتان سلطان باقی سب جو ہے ٹیمز کی ہم نے انیلیسز کافی ڈیٹیل سے کر لی ہے اچھا بیفور گئنگ انٹو سکوارڈ توڑا سا میں ان کے بارے میں آپ لوگ کو بتا دوں ایک دفعہ جو ہے یہ لوگ ٹائٹل جیت چکے ہیں آئی تینگ ٹو تاؤزن ٹوئیٹی ون میں پی ایس ایل سکس جو ہے یہ لوگ جیت چکے ہیں انڈر در کیپٹنسی آف ریزوان اس دفعہ ان کے سکوارڈ میں کون کون سے بیٹرز ہیں بولرز ہیں آل راونڈرز تو چلی آئیے ڈسکس کر دیں بیٹسمن کے اگر ہم بات کرے تو ان کے پاس ہے ڈیویڈ میلر، شان مسعود، رائلی روسو ٹیم ڈیویڈ، سرور افریدی اور اسمان خان اس طرح ہے کہ سرور افریدی اور اسمان خان کی اگر ہم بات کرے تو دونوں ینگسٹرز ہیں اسمان خان تو پچھلے سال کویٹا گلیڈیٹرز کے لئے کل چکے ہیں کافی پرومیسنگ ینگسٹرز ہیں دونوں سرور افریدی بھی پختنخواہ کے لئے کلتے ہیں ڈومیسٹک سرکٹ میں سو ان دونوں کے لئے وہی ہے اپنے ساتھ ریٹین کرے تو ان کے لئے پچھنٹی ہے اب آتے ہیں مین بیٹرز کی طرف ڈیویڈ میلر، لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے بہت پاورفل ہے پی ایس ایل میں اس کی کوئی خاص مطلب ریسنٹ وہ پرفومنس نہیں ہے اگر ہم لیکس کی بات کرے یا انٹرنیشٹرز کی بات کرے آسانی سے چکے لگا سکتے ہیں اور ان کے لئے بہت کارامت ثابت ہو سکتے ہیں شان مسعود آپ لوگ کو پتا ہے اننگز کو لے کر چلتے ہیں مطلب آسانی سے اپنی وکٹ نہیں دیتے ہیں ٹیکنیکلی بہت سٹرانگ ہے اگر ملر اور رائیلی روسو لیفٹ ہینڈ پلیئر ہے ساؤت آفریقان بہت زبردست پرفومنس ہے اس کی بھی اوورال اگر ہم لیکس کی بات کرے سو سینچریز وغیرہ بھی کر چکے ہیں پی ایس ایل میں پریویس ایڈیشنز میں ٹیم ڈیویڈ بہت زیادہ پاورفل ہے سیدھے سیدھے آسانی سے چکے مار سکتے ہیں اور بہت لمبے چکے مارتے ہیں ان کے لئے پریویس ایڈز اس دفعہ بھی انہوں نے اس کو ریٹین کیا ہے سرور افریدی اسمان خان شان مسعود ایننگز کو لے کر چلنے والا مین پلیئرز کی طرف آتے ہیں ملر روسو ٹیم ڈیویڈ ان تینوں کی پرفومنس ان کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان کے پاس اور کوئی بیٹنگ میں اس طرح کے بڑے نام نہیں ہے پاکستانی بیٹسمنٹ کی اگر ہم بات کرے تو ان کے اوپر یہ بہت زیادہ ریلائے کریں گے تو ان کی پرفومنس بہت زبردست ہونی چاہیے سپیشلی روسو کیونکہ وہ جو ہے ٹیم ڈیویڈ اور ملر کی اگر ہم بات کرے تو وہ مطلب ہٹنگ والے ہیں روسو جو ہے وہ آپ کو اننگز بھی لے کر چل سکتا ہے تو ان تینوں کی پرفومنس بہت ضروری ہے تو اوورال بیٹنگ اچھی ہے پاکستانی نام بڑے نہیں ہے لیکن سٹل اوورال گوڈ ویکٹ کیپرز رزوان آٹسٹینڈنگ اس کی پارم چل رہی ہے بہت زبردست ویکٹ کیپنگ اگر ہم بات کرے اس کی بیٹنگ کی بات کرے تو بہت ٹیلنٹیڈ بہت زبردست کیل ہے بہت زبردست پارم چل رہی ہے ہاں ایک بات ہے یار خدا کیلئے اپنی سٹرائک لیٹ کو مطلب تھوڑا سا امپروف کرو کیونکہ آپ کو مطلب سیونٹی کرتے ہو سکسٹی بولز پر تو آپ کو کبھی کبھی وہ میچز جتائے گا وہ آپ کی وہ پرفارمنس یا آپ کی وہ اننگز کبھی آپ کو وہ ہرا بھی سکتا ہے آپ کی یہ اننگز یا آپ کی یہ پرفارمنس تو صرف اس کو جو ہے اپنی سٹرائک لیٹ پر کام کرنا ہوگا باقی وہ بیسٹ ہے زبردست کے عددہ ہے آل راؤنڈرز میں ان کے پاس ہے انور علی اکیل حسین خوشدل شاہ خوشدل شاہ کو ابھی پاکستان ٹیم سے ڈروپ کیا گیا ہے اس کے لئے بیسٹ اپورچنیٹی ہے سیلیکٹرز کو رونگ پروف کرنے کی کیونکہ ہمارے پاس اس کو اس لئے ڈروپ کیا گیا جو ہے کہ یہ ہمارے پاس کنسسٹنٹ نہیں ہے ایک دو چیکے لگا کر آٹ ہو جاتا ہے یا ہرینگز نہ ہو اس کنہ نہیں کرتا اس کی ملتان سلطان کے لئے پرفارمنس بہت زبردست رہی ہے اور اس کی بیسٹ پر اس کو سلیکٹ کیا گیا تھا سو اس کو دوبارہ جو ہے اپنی پرفارمنس کو جو ہے وہ اچھا کرنا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ پاکستان ٹیم میں بیاسے کے اور ان کے لئے بھی جو ہے بیسٹ ہو اکیل حسین لیف ٹام سپنر ہے جس لائک نواز اس کی طرح بیٹنگ بھی کرتا ہے سو ہی کین بی یوسفل سپیشلی ان پاکستانی ٹرننگ پیچز وہ بہت اچھی چوئیس ہو سکتے ہیں کوئی بڑے نام ان کے پاس نہیں یہ بولرز میں جوش لیٹل آئریش لیف ٹام سیمر ہے ابھی تی ٹوینٹی آئی میں تی ٹوینٹی ورڈ کم میں ہیٹ ٹرک بھی کر چکے ہیں بہت زبردست بہت پرامیسنگ بولر ہے اچھا اس کا ایک ہے نا انگ سویں گھر کرے اور سپیشلی انڈر فلرڈ لائٹس اور پیس کے ساتھ کرے تو پیپل لائک بابر آزم ہو گیا دوسرے رائٹ شویب مالک ہیڈر علی ہو گئے جو کہ ٹوپ آرڈر میں کہلتے ہیں تو ان کے لیے پروبلم کریٹ کر سکتا ہے صحیح جس لائک شاہین مطلبہ لیکن اگر پیس ہوئے اس کے ساتھ اور رنگ سویں گھر سکتا ہے تو یہ جو ہے ان کے لیے بیسٹ ہو سکتا ہے شانوازدانی ہائپ تو اتنی زیادہ کریٹ کی ہے اس سیلیبریشن بٹ مجھے لگتا ہے اس کے پاس شورٹ بول کے لیو اور کچھ نہیں ہے اباس افریدی پرومیسنگ ینگ سٹر ہے پیس ہے اس کے پاس تو اس کے لیے اچھے اپورچنیٹی ہے اب احسان اللہ بھی سیملر ہے جو ہے پرومیسنگ ینگ فاس بولر ہے اس کے لیے اچھے اپورچنیٹی ہے اور ملتان جو ہے اس کو ایک دو تین میچز میں میرے خیال میں چانس دے رہے اب آتے ہیں عادر رشید اور اسامہ میر یہ دونوں بہت زیادہ ان کی پرفرمنس بہت ضروری ہوگی جو ہے بہت ضروری ہے ملتان سلطانس کے لیے کیونکہ یہ وہی بات ہیں میٹ میں آورز بیٹوین سکس ٹو فکٹین یہ دونوں بولنگ کریں گے تو یہاں اگر یہ کنٹرول کریں گے تو ساری اننگ جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتی ہیں کیونکہ سٹارٹ میں اور انڈ میں ان کے پاس صرف ینگ سٹرز ان کو مار پڑ سکتی ہو اور پڑے گی بھی صحیحے نا تو ان دونوں کی پرفرمز اور سپیشلی یہ جو ہے لیڈ بھی کریں گے بولنگ اٹیک اور سپیشلی آدل رشید یہ بہت ضروری ہے ان کے کیونکہ آفٹر سکس دیفنیٹلی آدل رشید آئے گا میرے خان میں تو آدل رشید اور اسام امیر لیکس پینر ہے نیچلی جو ہے یہ وکٹ ٹیکرز بھی ہے تو ان کی اور ان کے پاس ینگ سٹرز بھی ہے باقی تو ان کی پرفرمز وہ بہت ضروری ہے ان کے لیے ان کو ریٹین کرنا ہوگا ان کو وکٹس لینی ہوگی اگر ینگ سٹر وکٹس لیتے تو بیسٹ ہے لیکن اگر وہ نہیں لے تو ان دونوں سپینرز نے وکٹس جو ہے مست ان کے لیے ان کے لیے وکٹس لینی ضروری ہے ملتان سلال کی پرفرمز کے لیے تو جس طرح بیٹنگ میں میں نے روسو اور اس کی ملر کا بتایا اور ٹیم ڈیویٹ سمیلیلی یہاں پر بھی عدل رشیو اور اسام امیل کی پرفرمز بہت ضروری ہے پلس ریزوان اور آورال کیپٹنسی بھی دیکھی جائے گے کیونکہ ریزوان جو ہے وہ ایک اچھا کیپٹن ہے ان کے انڈل جو ہے وہ ایک جو ہے یہ لوگ پیسل ٹائٹل جیت چکے ہیں یہ تو تائین کی سکوارڈ کے حوالے سے بیٹنگ بولرز وکٹ کیپرز آل راؤنڈر سب کچھ ہو گیا اوورال اگر ہم ریٹ کرے تھوڑی سی ایکسپیرینس کی کمی ہے بٹ اوورال اچھا ہے ینگسٹرز بھی ہے کافی ہو اوورسیز پلیئرز بھی پکس بھی اچھے ہیں اوورال اگر ہم ریٹ کرے تو ایٹ آؤٹ آف ٹین کیونکہ پاکستانی نام اس طرح بڑے نہیں ہے اور پاکستان میں کہلے پاکستانی نام تو توڑا ساپ کو بٹ اوورال اچھا ہے اوورسیز پلیئرز کی پرفرمس بہت ضروری ہے ان کے لئے یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ ہمارے پاس سکوارٹ کمکلیٹ ہو گئے انشاءاللہ آپ جو ہے ٹرٹین کو سٹارٹ ہو رہے پیسل اب تک جو ہم نے دسکیشن کی سکوارٹ کی تو تو بورنگ ٹاپک دا یہ فیکٹس فگرز ہوتے ہیں سکوارٹ میں ہمیں ایک اکڑیر کی جو ہے وہ انیلیسز کر دہے اب ہمارے پاس جب میچ ہوگا تو اس میں آپ کو پروپر انٹرٹینمنٹ ملے گی انشاءاللہ تو تب تک کیلئے اللہ حافظ لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کریں